موسیقی 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 بڑا نازک صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہك وسلم دیکھیں یہاں پر تو یہی فتوہ دیتے ہیں کہ زہرے کے وہ سودی معاملہ ہوتا ہے اور اس لیے آپ بھینک کے ذریعے اس طرح گھر لینا یا کار وغیرہ لینا تو اس کی علماء اکرام اجازت نہیں دیتے لیکن ظاہر ہے کہ ہر ملک کے حالات مختلف ہوتے ہیں صحیح ہے اچھا جن ممالک کی یہ بات کر رہی ہیں وہاں پر چونکہ ایک خاص طور پر ایک سسٹم نافذ ہے اس سسٹم کے تحت کوئی بھی ان کو پھلان کر کوئی چیز نہیں لے سکتا مثال کے طور پر ایک بندہ نیا نیا وہاں گیا ہے اچھا وہاں پر گاڑی اتنی اشہد ضرورت ہے وسیم بھائی کہ یہاں پر تو کوئی بغیر گاڑی کے رہ سکتا ہے لیکن وہاں پر نوکری پیشہ جو ہوتے ہیں ان کی دس دس پندرہ پندرہ مائلز بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ نوکری کی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ملازمت کرتے ہیں یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ صبح چار بجے سے وہ نکل جاتے ہیں دو گھنٹے کی ڈرائیف تین گھنٹے کی ڈرائیف یہ عام ہے لیتے ہیں تو دس سال گزرنے کے بعد کرایا سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا تو وہاں کے علماء اکرام دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچنا چاہیے دوسرا یہ کہ کیا وہاں پر آپ نے ہجرت کی ہے کس کی خاطر کی ہے کیا آپ کو وہاں جانا ضروری تھا آپ اپنے وطن واپس آ جائیں لیکن وہاں رہنے والے علماء اکرام سے میری بات ہوئی وہ یہ فتوہ صادر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو آتا ہے تو وہ ضرورت کے تحت ایک گھر اور ایک گاڑی جو ہے وہ جو مورگیز پر ملتی ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے انجل لکشیری میں نا ہے بنیادی اس کے اندر بنیادی مسئلہ تو وہی ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سعودی معاملے کی جات تو نہیں مل سکتی لیکن یہ کہ پھر بہرحال علماء اکرام نے اس کے اندر ایک ہیلہ درست کیا ہے اور اس کے اپنی تفصیلات ہیں کہ ٹھیک ہے اس نیت سے نہیں اور ایک اور نیت سے لیکن اس کی تفصیلات ہیں خلاصہ وہی ہے کہ بہرحال چونکہ ایک مشکل مسئلہ ہے اور وہاں پر اسی طرح سے یہ سارے معاملات وہاں رائے جی یہ طریقہ ہے تو سعودی معاملے کی نیت کیے بغیر لیکن یہ کہ بہرحال اس کی تفصیلات جو ہیں وہاں کے مقامی علماء سے پوچھے لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے ایک رستہ نکلتا ہے بلکل اس میں سٹریٹ اوے نو نہیں ہے کم از کم باقی زہر سرکا کہ یہ وزاد بار بار آتی رہتی ہے کہ ایک عمومی جواب یہاں پر دے دیا ہے باقی طرح ہر بندے کا اپنا مسئلہ اگر آپ کو کوئی سپیسیفک مسئلہ ہے تو بہر آپ مقامی علم سے پوچھیں مفتی عمر صاحب اگلا سوال سنیے گا در اپریز میری چھوٹی بہن ہے وہ مجھے کبھی کبھر خرچے کے لیے پیسے دیتی ہے میرے شہر سے میری جمتی نہیں وہ کافی وقت سے آلگ ہے ہم دونوں میری ایک بچی ہے اس کے مطلب میرے شہر جو ہے وہ ہر مہنے کے پانچ ہزار دیتے ہیں میں بھی جوب کرتی ہوں لیکن کافی وقت سے میں بھی جوب پر نہیں ہوں تو میری امی میرا خرچہ اٹھا رہی ہے کیا یہ جائز ہے کہ ماں سے اپنی خرچہ لینا چاہیے یا بہن سے اپنا خرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جو تفصیلات بتائی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ کیا میں اپنی والدہ سے اپنے اخراجات کے لیے پیسے لے سکتی ہوں کہ نہیں تو ماں سے بلکل لے سکتی ہیں اخراجات کے لیے پیسے خاص طور پر ایسی سیچویشن میں کہ ماں مدد کر سکتی ہو اور بیٹی کو مدد کی ضرورت ہو تو پھر اس سے بیسٹ جو ہے وہ مددگار نہیں ہو سکتا ہے یہ بلکل جائز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت کوئی خدا نہ خاصتہ غلط بیانی یا کوئی دھوکہ کہیں سے شامل ہو جائے جیسا کہ ابھی نہیں ہے تو اگر ہو تو پھر کوئی اور بات ہو جائے گی اس میں تو کلیر ہے بلکل ٹھیک صحیح مبتی نیاسی صاحب ایک سوال سنیے گا جیت سنائیے میرا سوال یہ ہے علماء کرنوں سے ذرا پوچھ دیئے گا کہ روزے کی خالت میں مسواق کرنا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا برش پیش بھی کر سکتے ہیں یہ بہت آتا ہے سوال بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دیکھیں جہاں تک وہ مسواق کی یا ٹھپیش کرنے کی بات ہے برش کرنے کی بات ہے تو فی نفسے ہی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح لیکن دونوں ہی صورتوں میں یہ احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے مسواق ہے تو اس کا بھی ریش حلق میں نہیں جانے چاہیے اور ٹھپیش اگر ہے اس طرح پر اتنی احتیاط کرنا ٹوٹھ پیسٹ میں ممکن نہیں ہوتا آم طرح پر کچھ نہ کچھ اندر چلا ہی جاتا ہے تو اس لئے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ مسواق کو اہمیت دیں ٹوٹھ پیسٹ نہ کریں اور کرنا ہے تو آپ جائے وہ ساہر میں کر لیں گے افتار میں کر لیں روزے کے دوران کرنے سے گریز کریں اپنے روزے کو دعو پر نہ لگائیں چانس ہے آپ کے روزہ زائے ہونے کا ٹھیک ہے جاپری کی رہے دراصلی نرم ہے سوال اسے بنیادی بات تو وہی ہے کہ کوئی چیز ہلک سے نیچے نہیں جانی چاہیے باقی تو تجربات ہیں ظاہر ہے کہ تجربات کے اندر اگر اس طرح سے آیا ہو تو ٹھیک ہے لیکن جو کہ برحال اگر عام طور پر کوئی انسان مطمئن ہے اور بہت سے افراد مطمئن بھی ہوتے ہیں تو پسند ٹو پسند ویری کرتا ہے اگر اس کو یقین ہے کہ میرے سمجھ سے نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اپنا اچمنان ہے تو ٹھیک بلکس ہے بلکس ہے ایک اور سوال سنے گا رہا تھا آدھانی صاحب بتائے گا جی جنا السلام علیکم السلام باپ میری ماں جسے کو مارے یا کچھ ایسے الفاظ ادا کریں جیسے وہ نا گوارہ ہو اور بیٹی کو بہت برا لگتا ہوں تو وہ کیسا ہے مجھے یہ بتا دیں چلی گا ہاں جی دانگر جانب اس پر بنیادی بات تو یہی ہے کہ جو واجب و نفقہ افراد ہیں جن کا خرچہ اٹھانا ایک شخص کے ذمہ پر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ خرچے اٹھانے ہیں صحیح ہے اب اس کے اندر کوئی لگجریہ سنا بھی ہو لیکن یہ کہ بہرحال جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا تو بہرحال باپ کی ذمہ پر ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تو اس کے ذمہ پر ہے تو میں یہی کہوں گا کہ باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داریاں پوری کرے اور بیٹی کو اس حد تک نہ جانا پڑے کہ وہ ان باتوں کے بارے میں سوچے بھی یعنی یہ منفی تھوٹس کیوں آ رہے ہیں اگر یہ منفی تھوٹس کسی لگجری کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس بیٹی کو نصیت کریں گے کہ نہیں اپنی اصلاح کریں یہ درست طریقہ نہیں ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ واقعاً کھانے پینے کے لئے وہ محتاج ہو گئی ہے کوئی دوسرا ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے وہ گھر کے اندر ہے باپ اس کے لئے خرچہ جو ضروری وہ بھی فرام نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد جو اس کا واجب حق ہے اس حد تک تو گنجائش بنے گی لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کینی گنجائش بنے گی لیکن یہ کہ بہرحال میری نصیت یہی ہوگی کہ معاملے کو اس نوبت تک نہ آنے دے دوسری بات جو بچی نے یہ پوچھی ہے کہ باپ ماں کو مارتا ہے یا ماں کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک ناغواری کیسی کیفیت تاری ہوتی ہے تو بٹ نیچرل اسی طریقے سے ہوگا ظاہر ہے اسی لئے کہا بھی گیا کہ مارنا تو خیر بہت دور کی بات ہے میں تو اس کو بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں کروں گا کہ شہر جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے برحال وہ سوچے کہ وہ اس کے پاس ایک امانت ہے پروردگار عالم نے اس کے باپ کو بھی سوسر ہونے کی کیپسٹی میں اس کا باپ بھی قرار دیا ہے یعنی دین اسلام کی جو سپریٹ ہے میں اس کی بات کروں کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا ایک باپ تو وہ ہے جس کے ذریعے سے تمہارے ولادت ہوئی ہے دوسرا وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں عدب سکھایا ہے تعلیم دی ہے صحیح تو استاد کو بھی باپ کہا گیا ہے خسر کو بھی کہا گیا ہے اور اپنے حقیقی باپ کو تو باپ کہا ہی گیا ہے تو یہاں پر وہ اس بات کو خیال کرے کہ یہ ایک امانت ہے اس کے پاس پروردگار عالم نے یقیناً لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے بھی اٹروسٹیز کا شکار بنائے یا اس کا پرسیکیوشن کرے یہ نہ کرے اور بچی کے سامنے تو اختلاف کا بھی اظہار نہ کریں یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے بچوں کے سامنے تو اختلاف کا بھی اظہار نہ کریں اگر میہ بی بی کی درمیان کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اپنی پرائیویسی کے اندر تنہائی کے اندر ڈسکس کریں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے مناسب ٹھیک ٹھیک مبتی عامر صاحب ایک تو اگر اس میں کوئی اختلافی بات ہے پہلے والے بات دوسرے میں تو اس مارک پیٹو تو کون ایڈوکیٹ کرے گا لیکن پہلے والے مسئلے پر تو بتا جائیں اس پہ ایک معصومانہ سوال یہ بھی شامل کر لیں کہ یہی والا اطلاق کیا زوجہ پر بھی ہوگا شہر کے حوالے سے کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ بھئی وہ تو جو بنیادی خرچے ہونی اٹھا رہے تو وہ پیسے ویسے ذرا سائٹ پر چلے گا معاملہ دیکھیں حسین بھائی جو جواب رضا بھائی نے دیا اور جو بزرگوں والی نصیتیں سبحان اللہ اور جس خمصورتی ہے آپ نے وہی موقف ہے لیکن اس کی ایک سائٹ ڈسکس ہونا باقی تھی وہ میں کر دیتا ہوں کہ بالفرض اگر بچی جو ہے وہ جو آلت استرار میں بھی نہیں ہے اور کوئی ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں بھی نہیں ہیں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتی ہے تو ناجائز ہے کہ باپ کے اکاؤنٹ سے وہ اگر پیسے نکال لے بسورت دیگر یہ تو بیٹی ہے تو یہاں پر تو وہ سرکے والا جو حدود ہے اورڈینس ہے وہ بھی جاری نہیں ہوگا کیونکہ باپ اور بیٹی کے درمیان یہ قانون نہیں چلتا لہٰذا جو ہے وہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے جنریشن گیپ کی وجہ سے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل کے نوجوان فضول خرچے کرتے ہیں اس لیے وہ اس طرح کے خراجات سے ہاتھ روک دیتے ہیں لیکن آج کی جنریشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض چیزیں ان کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں اور اگر وہ ایسے نہیں ملتی تو وہ ویسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیگم صاحب اور شورب کیا ہوئی ادھر تھوڑا سا معاملہ ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اچھا اس میں کیا ہے کیونکہ زوجہ کے ذمہ جو ہے وہ پورے گھر کی انتظامات کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے صحیح ہے لہٰذا اس کے ناتے جو ہے نا اس کو گھر کی صفائی کے لئے گھر کو چلانے کے لئے گھر کے انتظام کے لئے بہت ساری اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے گھر کی صفائی کی پیسے نہیں مل رہے تو بٹوے کی صفائی کر سکتی ہیں زہر سے بات ہے پھر گھر گندہ تو نہ کریں کیونکہ ماحول اچھا ہوگا تو پھر حالات اور معاملات اچھے ہوں گے اور اگر گھر گندہ ہوگا اس کی صفائی نہیں ہوگی ماحول اچھا نہیں ہوگا تو بہت ساری چیزیں بگڑ جائیں گے تو زوجہ جو ہے وہ ضرورت کے پیسے شوہر سے ان کو بغیر اجازت لے سکتی ہے یہ فقیع جعفریہ میں بھی ازواج یہ کر سکتی ہیں یہ سب تو اس صورت میں ہے کہ جب بٹوہ شوہر کے پاس ہو ہم جیسے شورفہ کا تو بٹوہ بھی بیگم کے پاس ہو اللہ اکبر اچھا معاملہ تو ادھر وی راؤنڈ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو کہ جو بجہ ہے وہ آپ مربانی کر کے دیتے ہیں مربانی فرمائیے اچھا صحیح یہ تو میں تو الگ ہی سمجھانا معاملہ ہے تو الٹی گنگا بہ رہی ہے اس میں بہتر صورت یہی ہوتی یہ رضا بھائی کس کا بتان ہے اب ہم جیسے تھے میں سوچ رہا تھا مزید تفسیر پوچھوں کہ یہ فقیع کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں طبقے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں لیکن میں جرت نہیں کر سکا سوال کرنے کی اب آپ نے غزل چھیڑ دیا یہ آپ اگر غور کریں میں نے کہا تھا ہم جیسے شرفہ کا تو یہ مسئلہ جو ہے میں تقریبا توقع کرتا ہوں کہ جو این کا حال ہے وہی غین کا حال ہے اچھا یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جاترہ ہے مزا گیا ہے مفتی صاحب نے مسئلہ تو بتا دیا ہے اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ شوہر خود ہی اجازت دے دے کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو لے لیا کریں ٹھیک ہے ورنہ پھر مسئلہ تو بتا دیا ہے مفتی صاحب نے تو پھر اقل مندی ہے یہ ہے کہ بھئی یہ تسلی رہے کہ چلو میں نے اجازت دی اس لئے گا ہوں رہا ہے دل کے بہلانے کو حضرت کے خیال اچھا ہے ایک مرتبہ میں نے یہاں پر یا کیو ٹی وی کے پریٹ فرم پر یہ مسئلہ بتایا تو ایک بڑے آدمیوں میں جگہ کے یہ ہے کہ آپ نے اجازت دے دیا اچھا پھر آپ دیکھو تو صحیح آپ نے مردوں کو اورتوں کو پوری اجازت دے دی کہ وہ چوری کر لیں تو میں نے کہا سمجھائی یہ چوری نہیں ہے آپ ان کو ان کا نان نفکہ جو دیگر ضروریات کے خرچے آپ کو دینا چاہیے اگر آپ نہیں دیتے تو ضرورت کے وقت کہاں جائے گی وہ صحیح تو ضرورت کے وقت وہ لے سکتی ہے لیکن ضرورت کے وقت آئی فون ٹھوٹین لینے کے لئے تو نہیں لے سکتی ہے نہیں نہیں اسا اشارت پر نہیں ہوگا ضرورت کے وقت لے سکتی ہے یہ چوری نہیں کہلائے گی میں یہاں دوبارہ کہوں گا کہ شوہر کو خود اجازت دے دینی چاہیے سر آپ اسی پر فرما دیں بسر میں تو ٹھیک ہے بالکل اتفاق ہے یہ تو واقعی جو این کا حال ہے وہی غین کا حال ہے اتفاق ہے سب کا آئی رہ سوان مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے سر میں تو سوال کرنے کہ منصب پر فائز ہوئے میں کیا جواب دوں تو مجھے بھی اتلاع مل جاتی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے تھے تو اب اتنے ہو گئے ہیں جی مجھے بھی ایسا ہے کہ جب اٹھتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ لے لیے بس تو اب کیا جو چوہر بٹوا دینے کے لیے تیار نہ ہوگا وہ لقوا کے لیے تیار رہے کس کے لیے وہ لقوا کے لیے تیار رہے اچھا ٹھیک سر ایک آخری سوال یہ بتا دیجئے بس وقت ختم ہو گیا ہے یہ آڈیو کی صورت میں لیکن وقت میں سے میں پڑھ دیتا ہوں میرے ایک پیر میں اگزما ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں وضو میں صرف اس پیر کی انگلیاں دھولیتی ہوں کیونکہ پورا پیر دھونے کا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے تو کیا میرا یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے باقی پر مسا کر لیں اگر منع کی ہے ڈاکٹر نے اس طرح تو باقی حصہ جس حصہ پانی پہنچانا ضرر دیتا ہے وہاں پر گیلے ہاتھ کا مسا کر لیں اور اگر اس پہ بھی مسئلہ ہے تو پھر تیمم کر لیں اگر اس پہ بھی مسئلہ ہو تو پھر داری بات ہے نہیں تیمم نہیں وضو کریں گے صرف اس حصے کو جو پٹی کا حکم ہوتا ہے کہ پٹی بان کر اس حصے کی اوپر ہاتھ پھیر لیا جائے ٹھیک برکو ٹھیک اس میں ہمارا تو ویسے بھی بنیادی طور پر مسئلہ ہے تو اس کے اندر یہی ہوگا کہ اگر مسا بھی اگر نہیں کر سکتے تو جبیرہ یعنی وہی پٹی اور پٹی کے اوپر ہاتھ پہ بات ہی ختم کر دیں بات ہی ختم ہوگی سبحان اللہ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا بہت شکریہ وقفے کے بعد ہم دوبارے حاضر رہتے ہیں انشاءاللہ